کرکٹ میں دس ایسے ایکشن جو چوری کر لیے گے دوستو چوری کا نام سنتے ہی آپ کے ذہن میں کچھ ایسے خطرناک انسان آتے ہوں گے جو بزاروں میں سریام گن دکھاتے ہیں اور پیسہ لوٹ کر باگ جاتے ہیں لیکن کرکٹ میں چوری سے مراد پیسوں کی چوری نہیں بلکہ ایکشن کی چوری ہوتی ہے جس کی اجازت تالیبان نے دے رکھی ہے آج کی اس وڈیو میں ہم آپ کو کچھ ایسے ہی گیند باز دکھانے والے ہیں جو اپنے پسندیدہ ہیرو کی کاپی کیا کرتے تھے اور آگے جا کر اسی ایکشن کو انٹرنیشنل کرکٹ میں استعمال کرنے لگے دنیا انہیں کرکٹ کے میدانوں کا چور مانتی ہے ویسے دوستو آپ چوری کا نام سننکا ریڈس لائک مت ٹھوکیے گا کیونکہ یہ صرف آپ کو انٹرٹین کرنے کے لیے لکھا ہے اور کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کس بولر کا ایکشن چوری کرتے ہیں نمبر ٹین شین بانڈ کا چوری کیا گیا ایکشن دوستو نیوزی لینڈ کا فاسٹ بولر شین بانڈ کرکٹ کی دنیا میں ایک ایسا نام تھا جو بلے بازو کے لیے خوف کی علامت ثابت ہوتا ان کو اپنے دور کا جنگی جہاز بھی کہا جاتا ہے کیونکہ دوستو یہ اپنی تیز رفتار سپیڈ سے بلے بازو کو دڑا دڑ آؤٹ کرتا اور خوبصورت ایکشن سے کئی دیوانیں بنا چکا تھا یہی وجہ ہے کہ دنیا کا ہر بچہ بچہ اسے کاپی کرنے کی کوشش کرتا ہے ایسا ہی ایک نام میٹ ہینری کا ہے جو نیوزی لینڈ سے تلق رکھتے ہیں اور شین بانڈ کا ایکشن کاپی کرتے ہیں ہینری اور بانڈ کا ایکشن ایک جیسا دخائی دیتا ہے یہ دونوں ہی ایک سو پنتالیس کلومیٹر فی گنٹا کی رفتار سے بولنگ کرتے ہیں اور ان دونوں کا تلق نیوزی لینڈ سے ہے فرق صرف اتنا ہے کہ شین بانڈ کو اپنے دور کے دگج گیند بازو کی فوج کا ایک سپاہی مانا جاتا ہے لیکن میٹ ہینری وہ فیم حاصل نہیں کر پائے جو انہیں اپنے استاد کی طرح کرنا چاہیے تھا نمبر نائن شین وان کا چوری کیا گیا ایکشن کہتے ہیں کہ دنیا کرکٹ میں کوئی بھی جادوگر نہیں آسکتا جیسے اسٹیلیا کے گریٹ مجیشن شین وان تھے انہوں نے اپنی بولنگ کے دم پر کرکٹ کی دنیا میں کئی سال راج کیا یہ گیند کو اتنا سپن کرتے کہ بیٹس مین حقے بکے ہو جاتے اور کریس چھوڑ کر گراؤنڈ کے باہر چلے جاتے وان اپنے دور کے نامی گرامی بلے بازو کو گٹنے ٹیکنے پر مجبور کر چکے تھے اور کئی نامی گرامی بلے بازو کا کیریئر تباہ و برباد کر چکے ہیں انہوں نے اپنے کیریئر میں تقریباً آٹھ سو بلے بازو کا شکار کیا اور سپن گیند بازی میں سب کو پیچھے چھوڑ دیا دنیا میں شاید ہی کوئی ایسا انسان ہو جو شین وان کے نام سے واقف نہ ہو انہوں نے کئی سال اپنی گیندوں پر نامی گرامی بلے بازو کو نچانا شروع کر دیا تھا ویسے تو کئی ایسے انسان ہیں جو ان کا ایکشن کوپی کرتے ہیں مغرسریلیا کا ہی ایک ایسا بولر ہے جسے چھوٹے وان کے نام سے جانا جاتا ہے ان کا نام ایڈم زیمپا ہے جو شین وان کی طرح بولنگ کرتے ہیں ایک دفعہ ان کا ایکشن دیکھئے ایسے لگتا ہے جیسے وان ایک بار پھر کرکٹ میں پیدا ہو چکی ہیں دوستو کرکٹ میں کئی ایسے بلے باز تھے جو میچل جونسن کا نام سنتے ہی تھر تھر کانپنے لگتے کیونکہ یہ سپیشل تھے اور اس موقع پر ٹیم میں آئے جب دنیا کو لگنے لگا کہ تیز گیند باز آنا بند ہو چکی ہیں انہوں نے اپنی بولنگ کے دم پر راج کیا اور سچن جیسے بلے بازوں کو آؤٹ کر کے اپنا ذکہ چلانا شروع کر دیا انہیں ایشیز کا ہیرو بھی کہا جاتا ہے یہ بلے بازوں کو ایسے آؤٹ کرتے جیسے گلی کرکٹ میں بچوں کو آؤٹ کیا جاتا ہے انہوں نے اسٹیلیا کے لیے دوہزار پانٹ سے کرکٹ کی شروعات کی اور دوہزار دس کو ایک ایسا بولر دیکھنے کو ملا جسے جونسن کا چھوٹا بھائی کہا جانے لگا ان کا نام میچل سٹارک ہے جو گولی کی رفتار سے بولنگ کرتا ہے اور میچل جونسن کا ایکشن کوپی کرتا ہے یہ دونوں ہی لیفٹ آم فاسٹ بولر ہیں اور انہوں نے پانچ سال ایک ساتھ کرکٹ کھیلی ان کے دور میں اسٹیلوی ٹیم دنیا کی نمبر ون ٹیم ہوا کرتی تھی کیونکہ دوستو جونسن اور سٹارک کی گیند بازی کا سامنا کرنا موت کے سامنے کھڑے ہونے جیسا تھا دونوں ہی ایک سو پچپن کی سپیڈ سے بولنگ کرتے اور حریف ٹیم کو تباہو برباد کر دیتے ان دونوں کا نام شکل ایکشن اور سپیڈ لگ بگ ایک جیسی تھی اسی لیے تو دنیا میچل سٹارک اور میچل جونسن کو بائی بائی مانتی ہے اب اس جوڑی کی یاد میں ایک لائک تو بنتا ہے دیر کس بات کی بھئی ٹھوک دیجئے نمبر سیون راشد خان اور صندیب لمی چانے کا ایکشن دوستو آئی پیل اور پی ایس ایل میں آپ نے صندیب لمی چانے کا نام تو ضرور سنا ہوگا آپ سمجھ گئے ہوگے کہ یہ کس لیول کے جادوگر تھے یہ گین کو نہ صرف لیکس پن کرتے بلکہ گوگلی کرنے کی بھی مہارت رکھتے ہیں ایسا ہی ایک نام راشد خان کا ہے جو آج کل آئی پیل میں چھائے ہوئے ہیں اور افغانستان کی ٹیم کے مین کھلاڑی بنے بیٹھے ہیں صندیب اور راشد کو اپنی بولنگ پر اتنی مہارت ہے کہ یہ اوور کی چھ گیندیں گوگلی کر سکتے ہیں ان دونوں کی ایج ایکشن اور گوگلی کرنے کی صلاحیت لگ بگ ایک جیسی ہے صندیب جس ملک سے کھیلتے ہیں وہ ٹیم اتنی خاص نہیں ہے ورنہ میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ یہ دنیا کے نمبر ون بولر بن سکتے تھے اب فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ کون کس کو کاپی کرتا ہے کمین سیکشن میں ضرور بتائیے گا نمبر سکس سٹین کا چوری کیا گیا ایکشن دوستو دنیا میں کروڑوں ایسے کرکٹ لور ہیں جو سٹین کی گیند بازی کے دیوانے بن چکی ہیں انہیں کرکٹ فیلڈ کی سنائپر گن بھی کہا جاتا ہے کیونکہ یہ اپنی لینو لینٹھ اور تیز گیند بازی کے دم پر کرکٹ کی دنیا میں راج کیا کرتے اور بلے بازوں کے لیے ڈرونہ خواب ثابت ہوتے یہ اتنے خطرناک بولر تھے کہ وراج جیسے بلے باز بھی ان کا سامنا کرنے سے خوف کھاتے یہ دوزر تین سو چھپن دن ٹیسٹ کرکٹ میں نمبر ون ہونے کا عزاز حاصل کر چکی ہیں اسی لیے تو انہیں سنائپر گن کے نام سے یاد کیا جاتا ہے لیکن دوستو کہ آپ جانتے ہیں کہ انگلنڈ کا ایک ایسا بولر ہے جو سٹین کا ایکشن کوپی کرتا ہے یہ سیم کرن کا بڑا بھائی ٹوم کرن ہے جو لگ بگ سٹین کی طرح بولنگ کرتا ہے اور ان کا ایکشن کوپی کرتے کرتے انٹرنیشنل کرکٹ میں آ چکا ہے سٹین اور ٹوم کا رنر اپ تھوڑا مختلف ہے لیکن بال کرنے کا طریقہ ایک جیسا ہے سٹین انٹرنیشنل کرکٹ سے ریٹائر ہو چکے ہیں لیکن ٹوم کرن انگلیش ٹیم میں اپنی جگہ پکی نہیں کر پائے نمبر فائیو سکلین مشتاک کا چوری کیا گیا ایکشن آمے سے بہت سے لوگ سکلین مشتاک کے بارے میں نہیں جانتے کیونکہ یہ بہت ہی انڈر ریٹڈ گیند باز تھے لیکن انہیں کرکٹ فیلڈ کا سب سے بڑا مجیشن کہا جاتا ہے آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کا ہر سپنر دوسرا سیکھنے کی کوشش کرتا ہے وہ اس مہارت کو سیکھنے کے لیے اپنے ایکشن تک چینج کر لیتا ہے لیکن پھر بھی نکام ہو جاتا ہے اور پابندیوں کا سامنا کرتے کرتے اپنی ٹیم سے باہر ہو جاتا ہے کیونکہ دوسرا ایک ایسا سکل ہے جسے بلے باز نہ صرف آؤٹ ہوتے ہیں بلکہ ڈرنے پر بھی مجبور ہو جاتے ہیں کرکٹ میں سب سے پہلے دوسرے کی شروعات کرنے والے سکلین مشتاک ہی تھے یہ واحد ایسے سپنر تھے جن کا دوسرا کبھی بین نہیں کیا کیا یہ بڑی مہارت کے ساتھ گیند کو آف سپن کرتے اور اچانک اگلی گیند لیک سپن کر دیتے جسے انہوں نے دوسری کا نام دیا ان کی اس مہارت کو بہت سے بولرز نے سیکھا لیکن دوستو کہ آپ جانتے ہیں کہ سکلین کا ایک ایسا شگرد بھی ہے جو ان کا ایکشن سیم ٹو سیم کوپی کرتا ہے اس کھلاڑی کا نام شویب ملک ہے جو آج بھی پاکستانی ٹیم کا حصہ ہے اور سکلین کا ایکشن کوپی کرتا ہے نمبر فور گلین مگرات اور مناف پٹیل کا ایکشن گلین مگرات اپنے دور کے سب سے خطرناک بولر تھے ان کو اپنی بولنگ پر اتنی مہارت حاصل تھی کہ اگر پچ پر چوانی رکھ دی جائے نہ تو وہ اس پر بھی گینڈ مار سکتے تھے مگرات کے پاس کچھ سپیشل پاورز تھی یہ گینڈ کو اضافی باؤنس کرتے اور سوینگ کرنے کی صلاحیت رکھتے لیکن دوستو کہ آپ جانتے ہیں کہ ان کا ایکشن بھی کوپی ہو چکا ہے جو کسی اور نے نہیں بلکہ انڈیا کے نامیگرامی گینڈ باز مناف پٹیل نے کیا ان کا باغنے کا انداز تھوڑا مختلف تھا لیکن بولنگ ایکشن مگرات جیسا تھا انہوں نے انڈیا کے لیے لگ بگ سات سال کرکٹ کھیلی اور تینوں ہی فارمٹ میں ایک سو بیس وکرز اپنے نام کیے دوستو کرکٹ میں کچھ ایسے بھی کھلاڑی ہیں جو اپنی سیلیبریشن کے دم پر فینس کو انٹرٹین کرتے ہیں انہی میں سے ایک نام تربیز شمسی کا ہے جو اپنی فنی سیلیبریشن سے لاکھوں دلوں کی دڑکن بن چکے ہیں ایک دفعہ ان کا بولنگ ایکشن دیکھئے کیسے یہ الٹا بازو کر کے بولنگ کرتے ہیں اور اپنی گیند بازی سے بڑے بڑے بلے بازو کو شکار بنا لیتے ہیں لیکن دوستو کہ آپ جانتے ہیں کہ سیڈلنکا کے سپنر وریندو ہرس رنگا بھی اسی بولنگ ایکشن سے بولنگ کرتے ہیں فرق صرف اتنا ہے کہ شمسی لیفٹ آم اور ہرس رنگا رائی ٹام سپنر ہیں ان دونوں کے باغنے کا طریقہ جامپ اور ایکشن سیم ایک جیسا ہے دونوں ہی اپنی ٹیم کے لیے مجیشن کا رول ادا کرتے ہیں اور ورلڈ کپ دوہزار اکیس میں تباہی مچانے والی ہیں نمبر ٹو پیٹر کے ایکشن پر دو بندوں نے ڈاکہ ڈال لیا دوستو اس لسٹ میں ایک دو نہیں بلکہ تین گیند باز ایک ہی ایکشن سے بولنگ کرتے ہیں سب سے پہلے بات کرتے ہیں اسٹیلوی فاسٹ بولر پیٹر کی جو ہمیں ٹیسٹ میچز میں کھیلتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں پیٹر سیڈل ایک خوبصورت ایکشن کے ساتھ بولنگ کرتے ہیں اور وکٹ گراتے ہوئے نظر آتے ہیں آپ ذرا اس بھائی صاحب کا بھی ایکشن دیکھئے یہ بھی سوہد افریقہ کے سپیڈ ماسٹر اینریچ ہیں جو بلکل پیٹر سیڈل کے ایکشن سے بولنگ کرتے ہیں اور ایسا ہی ایک اور بولر اسٹیلیا کا ہے جو ان دونوں کا ایکشن کاپی کرتا ہے یہ تینوں گیند باز ایک ہی طریقے سے باگتے ہیں اور سیم ایکشن سے بولنگ کر کے سب کو حیران کر دیتے ہیں ان کے لیے ایک لائک تو بنتا ہے پھر ٹھوک دیجئے نمبر ون یاسر شاہ کا کاپی کیا گیا ایکشن دوستو یاسر شاہ ایک ایسے بولر ہیں جنہیں دنیا کا بہترین لیگ سپنر مانا جاتا ہے وہ خوبصورت ایکشن کے ساتھ بولنگ کرتے ہیں اور اپنے بہترین جامپ اور سونگ گیند بازی سے بل لبازوں کو اپنے جال میں فسا لیتے ہیں ان کا ایکشن ہی وہ چیز ہے جو بل لبازوں کو چکمہ دینے کے لیے کافی ہوتا ہے لیکن دوستو کہ آپ جانتے ہیں کہ کرکٹ کی دنیا میں ایک اور ایسا بولر ہے جو یاسر کا ایکشن کاپی کرتا ہے ان کا نام رویندر بیشو ہے جو ویس انڈیز کی طرف سے ٹیسٹ میچز کھیلتا ہے یہ دونوں ہی سپنر چار قدم باگ کر سیم ایکشن سے بولنگ کرتے ہیں اور بل لبازوں کو اوٹ کر کے حیران کر دیتی ہیں ایسا ہی ایک نام لورا چیٹر کا ہے جو اسٹیلیا کی طرف سے کرکٹ کھیلتی ہے اور میچل سٹار کا ایکشن سیم ٹو سیم کاپی کرتی ہے ان دونوں کا رنر اپ ایکشن اور ہائٹ ایک جیسی ہے فرق صرف اتنا ہے کہ لورا وومین اور سٹارک مین ہے تو دوستو آج کے لیے اتنا ہی اگر آپ کے خیال میں کوئی ایسا بولر ہے جن کا ایکشن ایک دوسرے سے ملتا ہے تو ہمیں کمیل سیکشن میں بتانے میں ذرا بھی دیر مت کیجئے گا تینکس فور واشنگ گوڈ بائی